اعلیمو یا اخواتی علم آل یاقین غیر فردعو سم فلا نابغیل اقرام غیر فردعو سم فلا نابغیل بڑی کوشش کرتے ہیں آپ بڑی جد و جہد کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں وہ چیز ملتی نہیں لیکن اگر انسان کو یہ انمول خزانہ مل جائے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ خوبصورت موطی مل جائے یہ خزانہ مل جائے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے تو انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے دیکھئے حضور اقرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی سمعات فرماتے ہیں اللہ عز و جلل اشارت فرماتا ہے یبن آدم ہے آدم کی اولاد تُرید و اُرید وَلَا يَكُونُ إِلَّمَا اُرید وَإِن سَلَّمْ تَفِي مَا تُرید آتَيْتُكَ مَا تُرید وَإِن سَلَّمْ تَفِي مَا اُرید آتَيْتُكَ مَا تُرید وَإِنَّا اَزَعْتَنِي فِي مَا اُرید اَتْعَبْدُكَ فِي مَا تُرید سُمَا لَا يَكُونُ إِلَّمَا اُرید اللہ عز و جلل اشارت فرماتا ہے ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک تیری تمنا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو اپنے لئے چاہتا ہے اور ایک وہ ہے جو میں تیری لئے چاہتا ہوں اب گوھر کریں وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی جیدوجہت کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہی پریشانی ہے نا یہیں جسم کا تقاضی ہے جسم حاصل کرنا چاہتا ہے چیز ملتی نہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیوں نہیں مل رہی بھائی بڑی محنت کی سب کچھ کیا کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں حاصل ہو رہی غمیابی کیوں نہیں مل رہی اللہ فرماتا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو چاہتا ہے اور ہے ابن آدم ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں وَلَا يَقُونُ إِلَّا مَا أُعْرِيدْ ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں تُو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے ایفٹ کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا تو کر لے کوشش کر لے محنت کر لے جد و جہد فرمایا تو تھک جائے گا اتعام تو کر میں تجھے تھکا دوں گا لیکن الٹیمٹلی بلاخر تجھے ملے گا وہی جو میں تیلیے چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہد کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں اپنی کوشش محنت کے ذریعے پلان چیز حاصل کر لوں جد و جہد کرتا ہے محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر دوں فرمایا کر لے کر لے کوشش اب تو کہا میں تو یہ تھکا دوں گا تو تھک جائے گا بلاخر ملے گا وہی جو میں تیلیے چاہتا ہوں فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے اگر تو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لئے لکھی ہوئی ہے اور اگر کہے اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں جو تُو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں فرمایا یہی ایک طریقہ ہے اگر تُو اپنی ایفٹ اور کوشش کے ذریعے میری تقدیر کو بدل کر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا فرمایا کر لے کوشش تجھے وہ ملے گے نہیں لیکن اگر تُو میری رضا پر راضی ہو جائے اور کہے اے اللہ جو تُو دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں فرمایا پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تُو اپنے لئے چاہتا ہے یہی ایک طریقہ ہے یہی ایک اسلوب ہے یہی ایک قانون ہے یہی وہ نسخہ ہے اگر اس پر ہم عمل کر لیں کتنا پیارا نسخہ ہے یہ ہمارے سارے نوجوان بھی اس کو سنگلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز there is something that you want for yourself and there is something that I want to give to you اللہ سبحانہ و عبد there is something that you desire there is something that you want for yourself and there is something that I want for you اللہ سبحانہ و لا يكونو إلا ما عريد and nothing will happen but that what I have predestined for you and يا عبد oh servant of mine if you try changing my destiny and if you think with your own effort and your ambition you can change my destiny you can change that what I have predestined for you اللہ says you will be exhausted you will be tired ultimately nothing will happen but that what I have predestined for you but there is one way there is one way if you are satisfied with the will of اللہ سبحانہ و تعالی if you have this inner contentment and you say oh اللہ I am happy with whatever you have predestined for me and if you are satisfied with the will of اللہ سبحانہ و تعالی with the taqdeel of اللہ سبحانہ و تعالی this practice this belief this aqeedah this practice and this amal of yours and this statement that ya Allah I am pleased with whatever has been predestined for me by you it pleases اللہ سبحانہ و تعالی so much that Allah says that I will even give you what you desire for yourself Allah اللہ تو جو دیتا ہے میں اسی پر راضی ہوں فرمایا اپنی جتو جہد اور کوشش سے اگر تو اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے نہیں بدل پائے گا ایک کام کر لے اللہ کی رضا پر راضی ہو جا ریلاکس پورے سکون کے ساتھ جس سٹ بیک اور اس کے کہہ لے ہے اللہ میں راضی ہوں جس طرح تو رکھنا چاہتا ہے فرمایا اپنی کوشش سے تو حاصل نہیں کر سکتا بس میری رضا پر راضی ہو جا پھر میں تجھے بھی خوش کر دوں گا میں تجھے بھی خوش جنہ دکھا ہوتی کیسے ہے وہ دل پر راضی سکھ اناتی مارے دکھ قبول محمد بخشا راضی ریمن پیارے یعنی جو دکھ اس کی جانب سے آئے اس دکھ میں خوشی تلاش کرو اس میں خوشی تلاش کرو گے تو اللہ دیکھو پھر ان دکھوں کو سکھ میں کیسے بدل دیتا ہے